سلام پاکستان پنکو نیز کے ساتھ میں ہوں زشان بشیر یوٹیوب پر براہ را سیکھنے کے لیے سبسکراب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش پر فور نیز ایش ٹی میرلائنز آپ جان جو کے خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں پاکستان نے امریکی محکمہ خاجہ کی پاکستان میں عدالتی نظام سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی ہے امریکہ نے پاکستانی عدالت پر جبر کے محول میں کام کرنے کا الزام لگایا تھا تو پاکستان نے امریکی محکمہ خاجہ کی پاکستان میں عدالتی نظام سے متعلق رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے امریکہ نے پاکستانی عدالتوں پر جبر کے محول میں کام کرنے کا الزام لگایا تھا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عابر ساکی صاحب جو کے ممبر پاکستان بار کانسل ہیں بہت شکریہ عابر ساکی صاحب آپ کی وقت کا فرمائے گا کیا کہیں گے آپ امریکی رپورٹ کے حوالے سے امریکہ کی رپورٹ کا تعلق ہے میں سمیتا ہوں یہ کوئی اتنی سگنیفیکنٹ بات نہیں کہ ہم اس کو ایک لے کے ایک لیچی مثال کے دور پر لے کے اس کو اپلائی کریں کہ اس کے ممالک کی اپنی اسٹائفل پالیچیز ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ پھر ٹاوڈٹ کرتے ہیں باقی ممالک کو بھی یہ عدالیہ کی آزادی سنڈیمنٹر رائٹ کے طور پر اسٹیتش ہے ماں اور آئین کے پر چلنے والے اٹھارے ہوں تو وہ ہی کسی ملک کے اور سماغ کے اس دیکام کی علامت ہو سکتے ہیں یہ ہمارے تاخلی سطح پر ہمارا یہ نکتہ نظر رہا ہے وہ ہمارے مطالبات بھی رہے ہیں اور آپ اس پر سٹرگل بھی کرتے رہے ہیں مضامت بھی کرتے رہے ہیں کہ عدلیہ اس کو آزاد ہونا چاہیے لیکن یہ عالمی سطح پر یہ بڑی بدکسپکی ہے کہ ہمارے بولک کے اداروں کی انڈیپیننٹ کا یہ پاسٹر جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ سے ہماری اپنی کوتائیاں ہیں اور ہماری اپنی شارٹ کمیز ہیں لیکن میں ہماری کی کسی نیک میں کی اپینین کو میں کیا سی پائننگ پرنسپک اپنی کو سکتے ہیں بہت شکریہ عابی ساکی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق روان کا کہنا ہے کہ پی پی اٹیس کے الیکشن میں پی ٹی آئی جیتے گی گھنڈا گردی دھاندلی اور بدماشی کی سیاست ختم کریں گے نسل در نسل غلامی میں جکڑے عوام کو آزاد کروائیں گے وہ سیالکورٹ میں میڈیا سے بات کر رہی تھی پاکستان طریقہ انصاف کا اس حلقہ پی پی تھرٹی ایٹ کے اندر جو نون لیگ جس کو اپنا قلعہ کہتی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس قلعے کو کل مسمار کرنے جا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ گھنڈا گردی دھاندلی اور بدماشی کی سیاست کا اس حلقے سے ختم کرنے جا رہی ہے نسل در نسل غلامی کا شکار یہ حلقہ جو ہے اس سے عوام کو نجات دلانے جا رہی ہے جو سوچ کو قید کر کے عوام کی رائے کو یرگمال بنا کے زبردستی اس حلقے سے الیکشن جیتنے کی تگو دو میں مصروف عمل نون لیگ جو ہے اس کو یہ پیغام دینے جا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف جورتوند بہادر عمران خان کے سپائیوں نے نون لیگ کو ایل ای تھرٹی سکس میں شکست دے کہ جو زلط اور رسوائی توفے میں دی ہے کل اس کو ملٹیپلائے کرنے جا رہی ہے جب ہار جاؤ تو دھاندلی جہاں جیت جاؤ وہ فیر الیکشن یہ تو کھلات زہد ہے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے حکومت کی جانب سے انتخابی اصلاحات اور نیب قوانی میں ترمیم کی تجویز اس کو مسترد کر دیا جیرہ اسمائل خان میں ٹوئنی فور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ نیب کو مکمل طور پر ختم کیا جائے ان کا مزید کا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں حضرت میں نیب کا ہی خلاف ہوں نیب سرے سے ادارہ ہی نہیں ہے نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوئی ادارہ ہے جو ڈکٹیٹر ان کے مفادات کیلئے بنایا گیا ہے لہٰذا اس کو مکمل ختم کر دیا جائے اس میں کسی قسم کی اصلاحات کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ بات کہنا جی کہ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ احتساب سے فرار کر رہے ہیں کیا پاکستان ریاست نہیں ہے کیا پاکستان کے اندر ادارہ نہیں ہے میرے حوالے سے میں اپنے ذات کو تو جانتا ہوں میرے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے جو کچھ سامنے آیا ہے کیا اس کے بعد بھی میں یہ کہوں کہ نیب واقعی احتساب کا ادارہ ہے کوئی احتساب کا ادارہ نہیں ہے ہمیں پاکستان کے دوسری اداروں پر جو پہلے سے موجود اس پر اعتماد کرنا چاہیے سندھ میں کرونا ایک بار پھر بے قابو ہے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس کنٹے میں دو ہزار ایک سو تریپن کیسز سامنے آئے ایک ماہ میں چار گناہ کیسز بڑھے ہیں کراچی میں مصبت کیسز کے شرعہ چھبیس آشاریہ تین دو فیصد تک پہنچ چکی ہے صورتحال یہی رہی تو ایک ماہ میں دو لاکھ سے زائد کیسز آ سکتے ہیں ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ لاکٹاؤن کر کے خوشی نہیں ملتی لیکن حالات کنٹرول نہ ہوئے تو سخت فیصلے کرنا پڑے مسلمی قنون نے آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کی حکومت ریاست اور آئینی اداروں کا مزاق بڑھایا شاہد کاکان نبازی کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ صرف پیسے کے بلبوتے پر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں الیکشن کو کشمیر کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ سمجھتے ہیں کشمیر میں ڈمی وزیراعظم لاکر صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے پاکستان پر اس نے اس کے اقصاد کے بیانی بلپوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اگر ریاست کے ادارے الیکشن کے عمل میں ملوث ہوں گے اور پیسے کی لین دین میں اور لوگوں کو بنانے یا نہ بنانے میں ملوث ہوں گے تو پھر الیکشن میں کیا رہ گیا پھر ووڈ کے عزت دینے کا معاملہ کہاں پر گیا دوزار اٹھارہ میں پاکستان کے عوام سے یہ حق چھینا گیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے تاریخی کارکردگی کا مزارہ کیا یہ ستر سال میں کسی حکومت کے پان سال میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہم نے ووڈ کی عزت کی فیصلہ کونٹ پڑھتی ہیں اگر پاکستان بچانا ہے اور وزیر اطلاعات فواد چودری نے شاہد خاکان عباسی کے الزمات کو مسترد کر دیا 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آزاد کشمیر اندخابی مہم میں اگر شہباز شریف جاتے تو مزید کم سیٹیں ملتی ہیں اور جلسے بھی نہ ہوتے شاہد خاکان عباسی سنجیدہ شخص نہیں ہیں مزید جان لیتے ہیں عباس کے آنی ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس اپ ڈیٹ کیجئے گا عباس صاحب پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر شاہد عباسی یہ بات کرتے ہیں جائکس پرائم نیسٹر ہیں کہ ادارے جو ہیں حکومتی ادارے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹس وہ تقصیل کرتی ہیں اور جتواتی ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کیسے لکھتے ہیں بیکی چاہد خاکان عباسی صاحب کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہے انہوں نے کبھی جو سنجیدہ بات کیے میرا یہ خیال ہے کہ جو اداروں کا رکردار ہے یا جو باقی ساری چیزیں ہیں تو اس میں نون لیگ کے اندر بھی ایک ڈسکشن ہے تو مجھے امید ہے کہ نون لیگ کی جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے وہ ان سرہ کے انظامات کو مسترد کرے گی اور جو ان کی پانیمانی لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو لے کے آگے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ای جی کے کے الیکشن میں اگر شہباز شریف جہانگیر ترین گروپ کے ایم پی اے نزیر جوہان کو چودہ روزہ جریشل ریمانٹ پر جیل منتقل کر دیا گیا گروپ نے رکن کی زمانت کی کوشش تیز کر دی عدالتی حکم کے مطابق ایک لاکھ مچل کے جمع کرانے پر زمانت بھی ہو جائے گی معاملے پر جہانگیر ترین گروپ سرگرم ہے کل اجلاس بھی بلالیا ہے جس میں مختلف آپشنز زیر خور آئیں گے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں علی اکبر ہمارے ساتھ موضوع ہیں علی اکبر بتائے گا کیا حکمت عملی بنائے جارہی ہے اس سلسلے میں بلکن مزید صحان کی گرفتاری کے اوپر خاص ارکن پر جنگیر ترین گروپ کے ایم پر کافی سشیش پہ جارہی ہے سمام ارکین سمید اور جنگیر ترین گروپ کے ہیں ان سے آپس میں رابطے مکمل ہوتے ہیں کسے بجات سمید کا دور ہوتے بھی اگرات نہیں تھا اس لئے بتایا یہ جارہا ہے کہ جنگیر ترین گروپ سے ہیں وہ لاہور سے باہر اپنے بائی شہروں میں جاچ پہ دے جنہیں ساتھ ہی کیلئے کہ وہ پردی دور پر لاہور واپس آئے اور کل بقیدہ طور پر اس سوالے سے اجلاس ہوگا جس میں آئندہ کا لائے عمل بنائے ہیں کمیشنر گجنوالا کا پال تو کتہ گم ہوا تو سرکاری مشین ری تلاش میں سرگرم ہو گئے میونسپل کارپریشن کے حلکار رکشوں پر لاؤڈ سپیکر لگوا کر اعلان آت کروانے رہے ہیں اگر آپ اے گروڑی علان سنو موترن جناب کمیشنر صاحب بجرہ والا کا جو کتہ جس کی مصرح جنگل شکر رہا جو تو حلم ہو گیا ہے اگر ہماری کاروائی کے طرح کسی سے وہ کتہ درامت ہوا تو اس کے خلاف ست کنونی کاروائی کی جائے گی صاحب کو میں نے میرے بہنی فرما کر وہ کمیشنر روز پنچا دے اس کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں رانہ زائد ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ زائد سرکاری مشینری کا تو بھرپور استعمال کیا گیا کتہ ملا یا نہیں یہ ایک پریشنر گجرہ والا کا عالی نسل کا جو فالتو کتہ ہے وہ سرکاری رہائے گا سے گم ہو گیا کتہ دوڑنے کا جو تاک ہے وہ میوسپل کارپریشن کے عملے اور گجرہ والا پلیس کو سوم دیا گیا ہے اس حوالے سے کارپریشن کا جو عملہ ہے وہ دفتری امور کو سر انجام دینے کے بجائے سارا دن کتہ کو دوڑنے میں لگ رہے ہیں میوسپل کارپریشن کا ہے جو عملہ ہے وہ رشنوں پر لورت بھی کر لگوا کر الانات کروانے میں مطلوبہ رشنوں پر کتے کا رنگ نسل بتا کر الان ہونے لگے ہیں اس کے سارے ساتھ گجرہ والا پلیس کو بھی کمیشنر گجرہ والا کا کتہ دونے نے کہا جو تاکھ ہے وہ سومپا گیا جب سے پلیس کے جو جوان ہے سٹیٹ بینک نے دو ماہ کے لیے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرح سود سات فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ایک سال سے شرح سود سات فیصد پر رکھنے کے اچھے نتائج آ رہے ہیں افرات زر میں بھی کمی آئی ہے اس میں اور کمی کی ضرورت ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دس سال کی کم ترین سطح پر ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان سال میں دو دفعہ مونیٹری پولیسی کمیڈی کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کرتا ہے میٹنگ میں مونیٹری پولیسی کمیڈی نے فیصلہ کیا کہ جو پولیسی ریٹ ہے اس کو سات فیصد پر برقرار رکھنے تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ سٹیٹ بینک کی مونیٹری پولیسی کمیڈی نے جو پولیسی ریٹ ہے اس کو سات فیصد پر ہی رکھا ہے ایک سال سے زائد اس پولیسی ریٹ کو اس لیول پہ رکھنے کے اور اس کے علاوہ جو سٹیٹ بینگ نے کوویڈ کے دوران سپورٹیو میجرز دیئے اس کے نتائج آج آپ کے سامنے سامنے ہیں جو سارے سال کا جو کرنڈ اکاؤنٹ ایفیسٹ ہے وہ دس سال میں سب سے کام لیول پہ ہے ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز یا جو زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ اف جیڈی پی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا مولانا فضل الرحمن نے پارٹی کا اہم اجلاس چار اگست کو طلب کر لیا ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر غور کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن کے جانب سے پارٹی کا اہم اجلاس چار اگست کو طلب کیا گیا ہے اس اجلاس میں ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا جبکہ حکومت مخالف تحریک پر بھی غور ہوگا عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عثمان بتائے گا اس اجلاس میں کیا معاملات زیر غور آئیں گے یہ بالکل ملکی سیاسی صورتحال پر جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن متحرک ہو گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمن نے پاچیسی مرسلی مجلے سے عاملہ کا اہم اجلاس چار اگست کو جی ایو آئی کے سب آفیس اسلامباد میں طلب کر لیا ہے اجلاس میں سینٹ قومی سمبلی اور طبائی سمبلی کے پارمانی لیڈران کو بھی مندوب کیا گیا محکمہ داخلہ پنجاب نے مولانا فضل الرحمن کی تنظیم انصار الاسلام پر پابندی لگانے کا عمل روک دیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے جانب سے مولانا فضل الرحمن کی تنظیم انصار الاسلام پر پابندی لگانے کا عمل اب روک دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں کیسر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر بتائے گا کیا پر شکر اس ماملے میں جی بالکل محکمہ داخلہ پنجاب نے مولانا فضل الرحمن کی جو اتھری تنظیم انصار الاسلام ہے اس پر پابندی لگانے کا عمل جو ہے وہ بلا روک دیا ہے اور پنجاب کبینہ جو ہے کیابنٹ دیویجن کے بار بار اسرار کے باوجود محکمہ داخلہ نے وہ اس کے جو دستاویزات اور ڈاکومنٹ پر ریکشنس نہیں بجھا اس کے وجہ سے ایجنڈا جو ہے وہ التواک اشتار ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیسر کھوکر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے پیبلز پارٹی کے چیہمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ حکومت کے ترجمان بیریشٹر مرتضی وحاب نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی شہمین بلاول بھٹو زرداری اور بیریشٹر مرتضی وحاب کے درمیان کراچی کے ترقیات منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا کیا شہمین بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور بیریشٹر مرتضی وحاب کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی ہے شہمین بلاول بھٹو زرداری اور بیریشٹر مرتضی وحاب کے درمیان اس ملاقات میں کراچی کے ترقیات منصوبوں کے حوالے سے بات جیت کی گئی ہے کراچی میں کرونا کی چوتھی لہر کے باعث شام چھ بجے مارکٹیں بد ہونا شروع ہو گئی ہیں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سلال وڑائج سے جو کہ اس وقت زینب مارکٹ میں موجود ہیں سلال بتائے گا کیا مناظر ہیں یہاں پر آج بلکل کرونا وبا کی چوتھی لہر کے خطرے کے پیشے نظر جو ہے سندھ اکومت سندھ اکومت کی جانب سے جو ہے کاروباری اوقات کارجاری کیے گئے تھے جو کہ شام چھ بجے تھے شام چھ بجتے ہی ہم نے اولڈ سٹی ایریا کی مارکٹوں کا دورہ کیا جس میں جو ایمپریس مارکٹ اور الیکٹرونک مارکٹ کی دکان داروں کی جانب سے جو ہے سوست روی کا مظاہرہ کیا گیا لیکن زینب مارکٹ میں اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہاں کی دکان داروں نے جو ہے وقت چھ بجتے ہی جو ہے دکانے بند کر دی کی جانب سے دکانے بند کر دی گئی تھی اس کے علاوہ جہاں پہ جو اس ایریا میں جو مالز لگتے ہیں مال انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے چھ بجتے ہی جو ہے مالز بند کر دی گئے تھے تاجر تنظیموں کے جانب سے سندھ حکومت جو ہے دو دن کا وقت دیا گیا تھا جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ صرف دو دن تک جو ہے ہم لوگ صرف شام چھ بجے کے وقت جو ہے کاروبار بند کریں گے کل کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی ان کا یہی کہنا تھا سندھ حکومت اپنے فیضے پر نظر ثانی کرے کل جو ہے دو بجے کے وقت تک اگر ان کے فیضے پر نظر ثانی نہ کی گئی تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے دکانداروں کو لے کے اور جو ان کے ورکر تھے ان کے ساتھ جو ہے سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے دکانداروں سے بھی ہماری یہی بات ہوئی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ان اوقات کار میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے معاشی طور پر کرونا وبا کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے تو ایسے میں محدود اوقات کار میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہے سلال بڑاچ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جانبھا کوپ امام محمد علی صدپارہ کے چاہنے والے بہت افسردہ ہیں محمد علی صدپارہ کے قریبی ساتھی حامد حسین بھی انہی میں سے ایک ہیں ہمارے نمائندے فیصل جمیل ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں فیصل آگاہ کچھے گا جی بالکل جہاں پوری قوم محمد علی صدپارہ کے اس علمناک حادثے سے افسردہ ہیں وہاں پہ ان کے قریبی ساتھی حامد حسین جو کی مشہور فوٹوگرافر بھی ہے انہوں نے کئی ان کے ساتھ ایکسپیڈیشنز کیے وہ بھی ان کو بہت زیادہ مزید کر رہے ہیں آئیے ہم محمد علی صدپارہ کے زندگی کے بارے میں ان سے جانتے ہیں واقعی یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے محمد علی صدپارہ بہت ہی لیجنڈ کلائمبر تھا اور مجھے یہ فخر حاصل ہے اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوں ہم نے بہت سارے ٹریکس ہم نے کیے خیر میں تو کوئی کلائمبر تو نہیں ہوں لیکن فوٹوگرافی ایکسپیڈیشنز کے لیے ہم نے کئی بہت سارے چوٹیوں پہ ہم گئے محمد علی صدپارہ ہمارے ساتھ تھے پہلی دفعہ دو ہزار بارہ میں ہم ایک ایکسپیڈیشن پہ ساتھ تھے وہاں سے ہم غنگور اپاس کراس کر کے آئے ہمارے ساتھ کوئی بارہ چودہ فارنرز بھی تھے اس وقت محمد علی صدپارہ ہمارے ساتھ تھا ان کے ساتھ ہمارا ایک اور ساتھ ہی غلام عباس چوپا صاحب بھی ہم ساتھ تھے تو بہت ساری یادیں واپس تھے محمد علی صدپارہ سے ہینس موک ہینسی مزاق ہمیشہ گانے گاتے ہوئے لوگوں کو خوش کرتے ہوئے بہت ہی نائس بندہ تھا دوہزار انیس میں آخری دفعہ ہم ایک چوٹی چھوٹا سا چوٹی تھا ہم نے سر کیا غلام عباس چوپا صاحب اور میں ہم تینوں ساتھ گئے تھے تین گھنٹوں میں ہم نے چار ہزار آٹھ سو میٹر بلندی تک ہم گئے تھے اس کی یادیں میرے پاس ہیں اس کی ویڈیوز ویڈیو کلپس پکچرز میرے پاس ہیں تو بہت سارے یادیں وابستہ ہیں محمد علی صدپارہ سے مرنا انسان نے کہیں بھی ہے لیکن کوئی بہادری کر کے کوئی کارنامہ کر کے مرنے کو میں اعزاز سمجھتا ہوں یہ ان کی الفاظ ہیں جو کہ میں نے ریکارڈ بھی کیا ہوا ہے دیکھیں پوری قوم کی طرح ان کے قریبی ساتھی بھی ٹھیک ہے فیصل بہت شکریہ آپ کا محمد علی صدپارہ کی دوستوں کے ساتھ گانا گاتے ہوئے نئی فوٹیج بھی 24 نیوز نے حاصل کی ہے ان کے زندگی کے یادگار لمحات آپ کو بھی دکھاتے ہیں دردار جاؤں گی کہاں دل بھی توڑ کے دل بھی توڑ کے ساتھی میری دا قدیر کے ساتھی میری دا قدیر کے تمہیں کیسے دکھاؤں دل چھئر کے تمہیں کیسے دکھاؤں دل چھئر کے میرا پہلا پہلا پیار میرا پہلا 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 ہار سنو سنو دل را جاؤں گے کہاں دل توڑ کے نور مقدم قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آگئے ذرائع کے مطابق ملزم نے اپنے بیان میں اطراف جنم کر لیا ملزم زاہر جعفر نے کہا کہ نور مقدم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی دھوکہ دینے پر اسے قتل کیا مزید جانیتے ہیں بیروچیف سگری چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں سگری چودری بتائے گا کیا پیشفت ہے اس کیس میں یہ دیکھیں نور مقدم قتل کیس میں ملزم کی جانب سے کچھ اہم انکشافات درانے تفصیل سامنے آئے ہیں اور ملزم نے اطراف جرم کرتے ہوئے پولیس کو یہ بتایا ہے ایک اتفصیلات بتائی ہیں کہ اس کے ساتھ بے وفائی کی گئی تھی خاتون کی جانب سے اور اس کو لگا کہ اسے دھوکہ دے کی جاری ہے جس پر اس نے اس کو قتل کر دیا اس کے علاوہ یہ بھی چیز ملزم کی والدہ اور سکیوٹی گارڈ نے معاملے کو سین گھنٹے تک تبائی رکھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ قتل کی طرف گئے اور ملزم کی والدہ اور سکیوٹی گارڈ اگر بروقت اطلاع دیتے تو نور مقدم کی جانب سے چھیک ہے سگری چودری بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس چوالیس میں کامن کے افسران کی سینئیورٹی لسٹ جاری کر دی گئی ہے سینئیورٹی لسٹ میں عمر حیات پہلے مجتبہ عرفات دوسرے نمبر پر ہیں مزید جان لیتے ہیں بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر شہزاد اپڈیٹ کیجئے گا ہاں دیکھئے بابر شہزاد کی جوروکریسٹی میں چوالیس میں کامن ٹریننگ پروگرام کے جو پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس کے افسران ہیں ان کی سینئیورٹی لسٹ جاری کی گئی ہے سینئیورٹی لسٹ میں عمر حیات پہلے مجتبہ عرفات دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ شہزاد محبوب تیسرے اور عسامہ مجید کیمہ چوتھے نمبر پر ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اس بولیٹن سے اتنا ہی واپس آئیں گے ہیڈلائنس کے ساتھ